ناظرینِ گرامی فیرون کی پیدائش کیسے ہوئی؟ فیرون کے والدین کون تھے؟ فیرون کی پیدائش اسی جوڑے کے گھر کیوں ہوئی جو اس کے والدین بنے؟ یہ ایسے سوالات ہیں کہ جن کا جواب شاید ہی آپ میں سے کوئی نہ جانتا ہو آج ان سوالات کے جواب دینے کی کوشش کی جائے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ فیرون توتن خامن کی زندگی کے کچھ شرمناک حقائق سے بھی آپ کو آگاہ کیا جائے گا لہٰذا آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور آگے بڑھنے سے قبل تمام دیکھنے والوں سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پیٹھنیے تاکہ ہماری آنے والی تمام نئے ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہے اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا ناظرین اگرامی قدیم مصر پر تیس خاندانوں نے حکومت کی یعنی کئی فیرون آئے اور پھر چلے گئے فیرون لفظ دراصل مصر کے بادشاہوں کا لکب تھا اور مصر میں ہر بادشاہ کو اس کے نام کے ساتھ فیرون ہی پکارا جاتا تھا تمام فیرونوں میں سے توتن خامن قوام طور پر ایک تلسماتی بادشاہ کے طور پر تاریخ میں پیش کیا جاتا ہے مصری قدیم تاریخ میں بھی اس کا حیوتناک ذکر موجود ہے نومبر 1922 میں توتن خان کا مقبرہ دریافت کیا گیا تو دنیا اس کے سہر میں گرفتار ہو گئی توتن خان کا مقبرہ اس صدی کی سب سے بڑی دریافتوں میں سے ایک شمار کیا جا رہا تھا اس مقبرے کو ڈھونڈنے اور پھر اس کی لاش یعنی ممی اور مقبرے کو محفوظ رکھنے کے لیے خطیر رقم چاہیے تھی اس رقم کو جمع کرنے کے لیے لارڈ کروان نے ٹائمز اخبار کے ساتھ ایک خصوصی معاہدے پر دسخت کی جس کے تحت یہ اخبار توتن خان کی تفصیلات دیگر اخبارات کو دیتا ان سے معاوضہ وصول کرتا اور پھر اسی رقم سے توتن خان کے مقبرے کو محفوظ بنایا جا رہا تھا ناظرین گرامی توتن خان کے چھوٹے سے مقبرے میں پانچ ہزار سے زائد اشیاں موجود تھیں سونے کے مجسمے اور زیورات سے سجے ہوئے ڈبوں کے علاوہ یہاں پر کشتیاں بھی موجود تھیں اور اس کے ساتھ ساتھ روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہونے والی چیزیں بھی موجود تھیں یہاں تک کہ پھولوں کے ہار تک اس مقبرے میں موجود تھے توتن خان کی ممی پر جدید کیمروں اور کمپیوٹرز کی مدد سے ریسرچ کی گئی تو ایسے حیران کن حقائق ملے کہ جو یقینا پوری دنیا کے لیے ناقابل یقین تھے جب حقائق سے پردہ اٹھا تو معلوم یہ پڑا کہ یہ فیران زنانہ جسم کا مالک تھا اس کا بایا پاؤں ٹیرا تھا اور بیماری کی وجہ سے وہ چھڑی کے سہارے چلتا تھا توتن خان اس کے والد اور اس کی والدہ کے ڈینے نمونوں سے بھی یہ معلوم ہوا کہ اس کے والدین آپس میں سگے بہن بھائی تھے اور ان کے شرمناک تعلق سے اس فیران کی پیدائش عمل میں آئی تھی یعنی فیران کے والدین آپس میں میاں بیوی نہیں بلکہ سگے بہن بھائی تھے اور قدیم مصر کے فیران اپنی ہی بہنوں سے شادی بھی کیا کرتے تھے یاد رہے کہ دنیا کی بازابطہ طور پر پہلی سیلیبرٹی کا درجہ رکھنے والی کلوپیٹرا نے بھی اپنے ہی بھائیوں سے شادی کر رکھی تھی بہرحال ماہرین اثار قدیمہ کا یہ کہنا ہے کہ اس فیران یعنی توتن خامن کی جسمانی خامیوں اور کمزوریوں کی وجہ بھی یہ تھی کہ اس کے والدین میں بہن بھائی کا رشتہ تھا اور اس کی بیماری جنیٹک بیماری تھی ماہرین کے مطابق توتن خامن آج سے قریب 3500 سال قبل مصر کا اپمران تھا اثار قدیمہ کے ماہرین نے مصر سے 4000 سال پرانی قبریں بھی دریافت کی جن میں ایک مقبرہ مصر کی رانی کا بھی بتایا جاتا ہے نظرین گرامی یہ قبر فیران کے شاہی گھرانے کی ایک ایسی رانی کی ہے کہ جو مقبرے کی دریافت سے پہلے تاریخ میں نامعلوم تھی مصر کے حکام کا یہ کہنا ہے کہ یہ مقبرہ مصر کے دار الحکومت کاہرہ کے جنوب مغرب میں 32 کلومیٹر کی مصافت سے قدیم ریاست ابو سر کے سب سے بڑے قبرستان میں دریافت ہوا جو کہ فیران کی پانچویں نسل کے گھرانوں کے ساتھ منصوب ہے ابو سر قدیم مصر کے دار الحکومت کا سب سے پرانا شاہی قبرستان تھا ناظرین اگرامی یہاں فیران نرفری کا احرام بھی موجود ہے جس نے 4500 سال قبل از مسیح میں مصر پر حکومت کی تھی یہ دریافت شدہ قبر فیران نرفرفری کے مقبرے کے آہاتے میں ملی جس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ یہ فیران کی بیوی کا مقبرہ بھی ہو سکتا ہے اس حوالے سے فرنچ پریس ایجنسی کے مطابق مصر کے وزیر برائے اثار قدیمہ نے اپنے ایک بیان میں یہ بھی کہا تھا کہ مقبرہ فیران کی رانی کا ہے رانی کا عہدہ اور اس کا نام قبر کی اندرونی دیوار پر کندہ ہے انہوں نے یہ کہا کہ پچھلی دو رانیاں بھی اسی طریقے سے دریافت کی جا چکی ہیں لیکن ان کے متعلق خاص بات یہ تھی کہ ان کا ذکر پہلے تاریخ کی کتابوں کس سے کہانیوں میں ملتا تھا اور جب ان کی قبریں دریافت ہوئیں تو ان کی شناخت کرنا اور انہیں پہچاننا آسان تھا لیکن اس دفعہ معاملہ کچھ مختلف تھا ناظرین کے رانی اس سے پہلے بھی یہ بتایا گیا کہ رانی کا نام مقبرے کے اندر اس کی دیوار پر موجود تھا اور مقبرہ تعمیر کرنے والے ہنرمندوں نے دیوار پر یہ نام کندہ کر دیا تھا وزیر کا یہ کہنا تھا کہ یہ پہلا موقع ہے کہ ہم نے اس رانی کا نام دریافت کیا ہے جو اپنے مقبرے کی دریافت سے پہلے تک تاریخ میں نامعلوم تھی انہوں نے وزید یہ کہا کہ اس مقبرے کی دریافت سے ہم نے پانچویں نسل کے شاہی گھرانوں کے پوشیدہ پہلوں سے بھی آگاہی حاصل کی ہے جس نے فیرانوں کی چوتھی نسل کے ساتھ مل کر پہلے احرام مصر کی تعمیر کا مشاہدہ کیا تھا مصری نوادرات کی وزارت کے ایک عالی اہددار کا یہ کہنا ہے کہ یہ قبر دو ہزار تین سو پنتالیس سے دو ہزار نو سو چورانوے قبل از مسیح میں فیران کی پانچویں نسل کے گھرانے کے دوران کسی سے منصوب کی جاتی ہے اور اس وقت کی معلوم ہوتی ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مقبرے کی تعلاش گزشتہ چند سالوں کی دریافت میں سے انتہائی اہم ترین دریافت ہے جو ایک بار پھر اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ ابو سر کا قبرستان قدیم مصری تاریخ کے اہم ادوار کا اثر نو جائزہ لینے کے حوالے سے بڑی تعداد میں منفرد معلومات فراہم کرتا ہے اس مقبرے پر سن انیس سو چھے اتر سے کام جاری تھا اور ابو سر پر خاص طور پر ستر کی دہائی سے کام جاری تھا جو آج تک جاری اور ساری ہے اس مقبرے میں تیس برتن بھی ملے جس میں سے چوبیس چونے کے برتن اور چھے تامبے کے برتن تھے ناظرین اگرامی امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو اس میں موجود انفرمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کرنا مت بھولیے گا اور جانے سے قابل چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پرس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے